6 ستمبر سن 2008 کو جب پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں نے آصف علی زرداری کو صدر منتقب کیا اس وقت معاشی لحاظ سے ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا امریکہ میں جوج بش کی رفصت ہوتی ہوئی حکومت دیشت گردی کے خلاف جنگ میں آخری فتحات کی طلبگار تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے وکلا کا گلی کچوں میں احتجاج جاری تھا اور میساق جمہوریت کو عملی جامعہ پہنانے کی توقعات پوری کرنے کا بوجھ بھی نو متخب صدر آصف علی زرداری کے کاندوں پر تھا انہی سیاسی معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل کو صدر آصف علی زرداری نے 20 ستمبر کو پارلیمنٹ سے پہلے مشترکے خطاب میں بطور چیلنج قبول کیا اور انہیں تینوں محاضوں پر بیق وقت لڑنا پڑا لیکن اسی خطاب کی شام دارالحکومت اسلام آباد میں میریٹ ہوتل پر خودکش حملہ ہو گیا آصف علی زرداری نے صدر بننے کے بعد برسر اقتدار جماعت پاکستان پیوز پارٹی کے شریک چیئرمنٹ کا احضا نہیں چھوڑا اور اس طرح پورا سال فیصلوں کا اصل مرکز ایوان صدر ہی بنا رہا آصف علی زرداری کو اپنے دور صدارت کے آغاز میں ہی معذول ججز کی بحالی کے معاملے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ان کی مفامتی کوششوں کو اس وقت شدید دھچکہ لگا جب ان کی اتحادی نون لیگ اس معاملے پر وفاقی کابینہ سے الگ ہو گئی مساق جمہوریت پر عمل درامت اور صدرمی ترمیم کے خاتمے کے وعدوں پر عمل نہ کرنے اور پروز مشرف کے ٹرائل کے معاملے پر اپوزیشن کی تنقید کا نشانہ برائرہ صدرزداری ہی ہیں جبکہ ایک سال میں ان کے درجنوں غیر ملکی دوروں کو بھی سرکاری وسائل کا زیہ قرار دیا جاتا ہے نظام عدل ریگلویشن کے نفاظ اور طالبان کی طرف سے خلاف وردی پر پوری قوم کی بھرپور حمایت سے سوات اور مالا کٹ میں فوجی کاروائی آئی ڈی پیز کی امداد اور بحالی کے اقدامات کو صدرزداری کے حامی ان کی اہم کامیابی قرار دیتے ہیں جلد روٹ جانے والے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا بھی صدرزداری کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں رہا ماہرین کے نزدیک مشکل ترین سیاسی حالات میں پی بس بارڈی کو متحد رکھنا بھی صدرزداری کی مدبرانہ قیادت کا نتیجہ ہے سلمان امت بزنس پلاس کراچی